موری جمعوں اور کشمیت دو حیثوں میں تقسیم کر کے یوٹی بنا دیا گیا آپ نے آئی میں تھا ہے ہم سمجھ رہے ہندوستان کے اندر نائی کی پائی پرساند لوگ جو ہیں وہ شکل رہے اور ہندو مسلم سے گھٹا چاہتے ہیں صرف پندرہ پانچاند لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں مولد کے اندر فکرہ برانہ فسزا میرے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ جب آپ دیکھئے شکریہ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ابھی بی جی پی اس سرکار یہاں پہ ابھی تک پہنچی نہیں آپ سوچیں ابھی بی جی پی سرکار یہاں پہنچی نہیں کہ مرکز کے ہمارے امام کے اوپر ایف آئر لگے سوچئے سوچئے اگر یہ بی جی پی کی سرکار خدا نہ کرے یہاں آئے تو آپ ہم اور ہمارے بچے ایک ایک پہ ایف آئر لگا کے افنا بتا لیں گے ہم سے کیونکہ یہ چاہتے ہیں جمہو کسپیر میں ہمارے لوگوں کو تبا کے لکھا جائے ایک آخری بات کروں گا آپ سے آپ نے دیکھا جب یہ الیکشن بیہار میں آتا ہے یوپی میں آتا ہے مہارشنہ میں الیکشن آتا ہے آپ تمام حضرات جب ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہو ریڈیو کے آگے بیٹھتے ہو تو آپ دعا کرتے ہو رزر سے پہلے یا اللہ بیہار میں بی جی پی نہ آئے یا اللہ ممبئی پہ کسی بھی نہ آئے بی جی پی نہ آئے آپ دعا کرتے ہو کہ کسی بھی جگہ پہ بی جی پی نہ آئے آپ اس جگہ فیصلہ کرنا ہے اگر آپ وہاں کے لئے دعا کرتے ہو یہاں پہ آپ کے دعا کے ساتھ بٹن بھی ہلکا دبانا پڑے گا تک جاکہ بی جی پی آن سے باہر جائے گی میں آخر میں تمام اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ آئے اور آج اس ٹیج سے میڈیا کے حوالے سے ان سب ساتھیوں کا ان سے معذرت چاہوں گا جو لوگ یہاں پہ پہنچ نہیں سکے کیونکہ گاڑیوں کا انتظام نہیں ہے اتنا ہو سکا کیونکہ گاڑیاں بہت سے جو ہے وہ ہماری الیکشن میں ڈیوکی پہ لگی ہیں میری آپ تباہ حضرت سے شکریہ اور آپ سے میں یہی امید کروں گا کہ پچیس تاریخ کو آپ ہلکا بٹن دبا کے جو ہے نیشنل کانفرنس کو کامیاب کریں گے نیشنل کانفرنس کی کامیابی میں جناب عمر عبداللہ صاحب کی کامیابی ہے جناب فاروق عبداللہ صاحب کی کامیابی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے بچوں کی جو ہے وہ کامیابی ہے آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ صاحب پہاڑوں پہ حق جنگلوں پہ حق آج دس سال کے عرصے کے بعد ان میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں رہا ہے نہ ہماری ریاست ہے نہ لداک ہمارے ساتھ ہے نہ ہمارا جھنڈا ہے نہ آئین ہے نہ زمین پہ حق نہ جنگل پہ حق نہ دریہ پہ حق نہ جھنڈا ہے یہ ہوا ہے لیکن اس کے برقس وعدے ہم سے بہت ہوئے ہیں جب تین سو ستر کو ہٹانے کی بات آئی تو جگہ جگہ بیجیتی اور مرکس کی حکومت نے پونچھویلی کے لوگوں کو کہا کہا یہ تین سو ستر آپ کی طرفتی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی اس تین سو ستر کی بدولت یہاں بچے بے روزگار رہے کہا کہ اس تین سو ستر کی بدولت یہاں بچے سکول نہ جا سکے اس تین سو ستر کی بدولت یہاں بندوق آئے اس تین سو ستر کی بدولت یہاں روزگار نہیں آیا اس تین سو ستر کی بدولت کنچھ میں فیکریاں نہیں کھلی کنچھ میں ٹورزم نہیں آیا کنچھ میں بجلی کا نظام خراب رہا پنچ میں صحت اور تعلیم کا نظام رہا بیجیبی نے کہا یہ سب تین سو ستر کی بدولت ہم تین سو ستر ہٹائیں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا آج تین سو ستر ہٹائے ہوئے پانچ سال ہو گئے پانچ سال کے بعد آج میں مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ پنچ خویلی کے لوگوں سے خدا رہا مجھے بتائیے ناو ان پانچ سالوں میں آپ کو کیا ملا کیا ہمارے بچوں کو روزگار ملا کیا کہیں ڈی جی صاحب آئے موقع پہ بھرتی کرنے کے لیے کیا سرکاری نوکریاں لگیں کیا یہاں پہ ٹاٹا بھرلا صاحب نے آگے فیکٹریاں کھولیں کیا ٹورزم کا کوئی اثر ہوا ارے ناب ہم تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے صرف یہ کہتے آئے کہ موگل روڈ کے ٹینل کا ہمیں پروجیکٹ بنا کے لے دو اس پہ بھی ایک ڈبل پیسے کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو پایا یہاں جو ہمارے گجر بگر وال بھائیوں کو فورس رائٹ ایک کے تحت جنگلوں پہ اپنا حقوق ملنا چاہیے تھا کیا وہ حقوق ان کو ملا کیا بجلی کا نظام بہتر ہوا کیا ہمارے تعلیم میں سہت کا نظام بہتر ہوا کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی یہ بیجے تھی والے مجھے کھڑے ہو کے کہیں اب ہاں ان پانچ سال میں ہم نے یہ کر کے بھییا لوگوں کے لیے ایک جگہ بھی نہیں کیونکہ ان کو ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہمارے جذباتوں کی کوئی قدر نہیں میں تو حیران ہوتا ہوں یہ لوگ جو آج بیجلی کے لیے ووٹ مانگ رہے چاہے یہاں پہ یا سورنکوٹ میں یہ کس مو سے یہاں سے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماں سوائے لوگوں کو تقسیم کرنے کے ان کا ایجنڈا اور ہے کیا میں تو ان سے پوچھتا ہوں چاہے وہ پوچھ کا امیدوار ہو یا سورنکوٹ کا امیدوار ہو بیجے پی کا خدا رہا مجھے بتائیے ناب آپ کی اپنی جماعت میں آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کے جماعت والے آپ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا جو مسلمانوں کے طے سوچ ہے وہاں اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ مرکز کی حکومت میں مسلمان کوئی نمائندہ نہیں ہے یہ سچائی ہے اس سچائی سے یہ لوگ انکار نہیں کر سکتے چودہ فیصدی آبادی آج اس ملک میں مسلمان ہیں ذرا جو بی جے پی کا امیدوار یہاں اور سورنکوٹ میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے ان سے پوچھیں اب ہم آپ کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں آپ ذرا موڈی صاحب کا جو مسلمان منسٹر ہے اس کا نام بتائیں ہے نہیں ان کے پاس نام بتانے کیلئے کیونکہ منسٹر ہے نہیں جناب جو مرکز کی حکومت میں آپ کا قدر نہیں کرنے والے ہیں وہ یہاں زمینی سطح پر آپ کی کیا قدر کریں گے کیا قدر کریں گے نا کبھی تو جاکہ ہمارے امام صاحب پر ایف آئی آر کٹتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں میں یہ جو ایجاز جان صاحب نے کہا کہ یہاں بی جے پی کی سرکار بنی ہی نہیں ہے ارے نا بی جے پی کی سرکار تو دس سال ہو گئے یہاں پہ یہ جو ڈبل انجن ڈبل انجن سرکار کرتی یہ بی جے پی والے کہتے ہیں ڈبل انجن بناو ڈبل ترکی ہوگی ہمیں تو دس سال ہو گئے ان کے ڈبل انجن کا تجربہ کرتے ہوئے پہلے تو وزیراعظم صاحب موڈی صاحب وزیراعظم مفتی صاحب اللہ مقفرت کرے انہیں اس کے بعد سولہ میں محبوہ مفتی وزیراعظم موڈی صاحب وزیراعظم پھر جب اٹھارہ میں ان کی حکومت گئی راج بھون کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت دیا انہیں پہلے ستیپال ملک پھر مرمو آج ہمارے منوب سنہ صاحب کسی نہ کسی روپ میں ہم نے دس سال بی جی پی کی یہاں حکومت دیکھی ہے اور اس کا کھمیازہ بھی ہم بگت رہے ہیں امام صاحب اگر یہاں پرچہ لگا تو حضرت بل کی امام صاحب کو یاد کرئے میں اس وقت موقع پہ حاضر تھا جمد الویدہ پہ جب ایک شخص کھڑے کھڑے ہوئے اپنی مرضی سے اس نے اسلام تسلیم کیا دس بار امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی مرضی سے کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں کیا آپ پہ کوئی دباؤ ہے کہا نہیں کہا کیا آپ کو لالچ دی ہے کہا نہیں کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے کہا نہیں پھر پوچھا کیا آپ اپنے مرضی سے آج اسلام قبول کر رہے ہو کہا امام صاحب میں بالکل اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں امام صاحب نے اس کو قرمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بنے جس دن یہ ہوا دوسرے دن امام صاحب کو وہاں سے ہٹایا اور ان لوگوں کے لیے آج یہ لوگ بوٹ مام نے نکلے ہوئے ہیں ارے میں تو کہتا ہوں جو شخص ایجاز کے خلاف یہاں بی جے پی کے لیے بوٹ مام رہا ہے اس کی سیاسی سوچ ہے کیا وہ کہاں میں ہیں کیونکہ ماں سوائے اپنی خودگرضی کے میں نے اس پر اور کچھ نہیں دیکھا ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ تھے رہے نیشنل کانفرنس میں جب ہمارے ساتھ رہے جب مینڈیٹ نہیں ملا ہمیں چھوڑ کے گئے پھر کانگریس میں گئے کہاں میں کانگریس کا لیڈر ہوں میں کانگریس کی سیاست کروں گا کانگریس کا نعرہ چلایا پر سو جب کانگریس کا مینڈیٹ نہیں ملا پھر اس کے نکل گئے کانگریس سے بیٹھے بی جے پی میں جس جماعت کی اس کے سال افصال مخالفت کی صرف اور صرف مینڈیٹ کے لیے وہ جا کے بی جے پی میں بیٹھ گئے ایسا شخص جس کو خود رلزی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کچھ کا ہمدرس ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہنڈی کا ہمدرس ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہونڈی کا ہمدرس ہے اس کو صرف اپنے گھر کی فکر ہے اپنے گھر کے علاوہ اس کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے اگر اس کو فکر ہوتی وہ 98 کے لالچ میں نیشنل کانفرنس سے کانگریس کانگریس سے بی جے پی تھوڑانا خاصتہ کر کو جب بی جے پی میں ہارے گا وہ کہیں اپنی پارٹی دپنی پارٹی ڈیشنی پارٹی کسی نہ کسی پارٹی میں وہ چلا ہی جائے گا نام کیونکہ اس کو آپ کے لیے کوئی پروان ہے اس کو آپ کے مسائل حل کرنے ہی نہیں اس کو آپ کی نمائن کی کرنی نہیں ہے وہ آیا ہے صرف یہاں بوٹوں کو تقسیم کرنے کے آپ کو کمزور کرنے کے آپ کی آواز کو دبانے کے یہاں جیسے میں نے کہا مطالبوں کی کمی نہیں ہے بے روزگاری کے حوالے سے جہاں بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں بجلی کے نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں راشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اب مجھے وہ دور یاد ہے جب میری حکومت میں جب ایجاز امیلے تھا راشنگاٹ کے ذریعے آپ کو مٹی کا تیل بھی ملتا تھا چینی بھی ملتی تھی راشن کا سکیل لکھنا تھا کہ آپ کا گزارہ ہوتا تھا اس راشن سے آج حال یہ ہے کہ راشنگاٹ میں نہ آپ کو چینی ملتی ہے نہ مٹی کا تیل ملتا ہے اور ڈھائی کلو راشنز میں یہ کہتے ہیں آپ لوگ گزارہ کر لو نا میں اس بی جے پی کے امیدوار کو پوچھتا ہوں جو شاید مہینے میں پچیس تیس کلو راشن سے کم کھاتا نہیں ہوگا جرہا اپنا ڈھائی کلو سے جس دن یہ خود ڈھائی کلو پہ گزارہ کرے گا اس دن میں کہوں گا کہ پونچ کی تیوریب جو ہے وہ بھی ڈھائی کلو راشن پہ اپنا گزارہ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے منشور میں وعدہ بنگ ہیں کہ ہماری حکومت آئی نیشنل کانفرنس کانگریس کی الائنس گورنمنٹ انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو مٹی کا تیل اور چینی جو ہے راشن پہ کے ذریعے پڑھام کریں گے راشن دسگیل بڑھائیں گے جن دنیاوں کی میں نے بات کی ایک وقت ایسا تھا جب یہاں سے ریت نکالنے کا حق آپ کو تھا جب یہاں سے پتھر نکالنے کا حق آپ کو تھا یہاں ریت کا ٹرک جب مکان بنانا ہوتا تھا آپ دھائی ہزار میں یہ ریت کا ٹرک کھریبتے تھے ان لوگوں نے وہ ٹھوئے کے بھی آپ سے چھینے اب باہر سے ٹھیکے دار آتا ہے دریا سے ریت نکالنے کے لیے باہر سے ٹھیکے دار آتا ہے دریا سے پتھر نکالنے کے لیے مزدور بھی وہ باہر سے آتا ہے ہمیں یہاں مزدوری کے لائے بھی نہیں رکھا اور آج ریت کا ٹرک جو ہے ہمیں سولہ ہزار ستارہ ہزار میں ملے تو بڑی بات ہے ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی ان دریاوں پہ پہلا حق آپ کا ہوگا پھر کسی اور کا ہوگا اسی طرح ان جملوں پہ جو نے کہا ہمارے گجر بکر وال بھائیوں کو فورس رائٹ ایک کے تحت ان جملوں پہ پہلا حق ہونا چاہیے تھا موسیقا